بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل اور کرم سے ٹھیک ہوں گے جو بیمار ہیں اللہ پاکن سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور جو رزق کی وجہ سے پریشان حال ہیں اللہ پاکن کو کشادہ رزق عطا فرمائے اور جو بنمازی ہیں اللہ پاکن سب کو پانچ وقت نمازی بنائے اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نیمتیں دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین تو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں نے کیا بنایا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا حلوہ یہ میں نے بنایا ہے سوجی اور بیسن کا حلوہ تو یہ بہت ہی مزے دار بہت ہی صحت مند طاقت والا ہمارے لئے تو چلیے چلتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا میں نے تو یہاں پہ میں نے کڑائی لیے اس میں ڈالیے آئل ون کپ ون کپ سے تھوڑا زیادہ ہی ڈالا تھا چائی والا جو کپ ہوتا ہے مطلب سوا کپ آپ کہہ لیں آپ نے آئل ڈالنا ہے گھی ڈالنا ہے دیسی گھی ڈالنا ہے جو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سوجی ڈال دی ہے ایک مگ جو چائی والا ہوتا ہے کپ نہیں کپ چائی والا چھوٹا ہی ہوتا ہے یہ مگ ہے وہ ڈالا تھا اس کو پہلے ساف کر لیا تھا چھان لیا تھا پھر ڈالا تھا آئل کو گرم کیا تھا ایک سے دو منٹ تو ہلکی آنچ رکھ لی تھی اب یہاں پہ گرم آئل تھا اس لئے سوجی ڈالتے ہی وہ ہو گیا تھا پکنے لگ گیا اور اس کو بھونا اتنا بھونا سوجی کہ کوئی اس کی خوشبو آنے لگ گیا اور ایک آسا لائٹ سا کلر بھی اس کا سکن ٹائپ ہو گیا تھا گولڈن ٹائپ پھر ڈال دیا بیسن بیسن پہ میں نے لیا تھا ایک مگ اور وہ تھوڑا زیادہ لے لیا تھا کیونکہ سوجی بھاری ہوتی ہے تو بیسن کو میں نے تھوڑا چار سے پانچ چمچ کھانے والے اوپر لے لیا تھا ایک مگ سے تو ان دونوں کو مکس کر کے بھون لیا اتنا بھونا کہ اس کی بھی خوشبو آنے لگ گیا اور کلر بدل گیا تھا تو اب یہاں پہ بھوننے کا آپ نے خاص کر یہ پہلے خیال رکھنا ہے کہ جب بھوننا اس کو آنچ آپ نے درمیان نہیں رکھنی ہے تیز نہیں کرنی تیز کریں گے تو یہ جلے گا لازمی بات ہے جو فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو وہ لازمی اس کو ہلکی آنچ پہ بنائیں اور یہاں پہ دیکھیں خوب اچھا بھون چکا ہے تو میں نے کہا ایک دفعہ آپ کو ایک ویو آرڈ دکھا دوں کہ یہ دیکھیں ایسے پک رہا ہوتا ہے تو اس ہلوے کو بنانے کے لیے چیزیں آپ پہ لے تیار کر لیں تو یہ فٹا فٹ چٹ پر بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے گا بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ کب سردیوں کا سیز دنت ہے اس کے لیے بہت اچھا ہلوائے تو یہ میں نے ڈالا ہے الائچی کا بارڈر سب سے الائچی کا بارڈر یہ لیا تھا میں نے ایک چائے کا چمچ اور یہ پیس کے میں نے ڈالی اس لیے کہ ویسے نکال کے پھینک دیتے ہیں ضائع کرتے ہیں الائچی کو تو وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ الائچی اتنی مہنگی آتی ہے تو پیس کے رکھ لیں وہ بیسٹ ہے یہاں پہ چینی کا بھی ایک ہی مگ میں نے ڈالا تھا یہ بالکل پرفیکٹ چینی تھی مطلب تیز بھی نہیں تھی ہلکی بھی نہیں تھی تو اگر آپ کو پسند ہے چینی زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ کے کھانے پہ کیا آپ کو زیادہ مٹا پسند ہے تو آپ تھوڑی زیادہ ڈال لیں یہاں آپ جتنی پکا رہے ہیں سوجی اور میسن کا حلوہ اس کے حساب سے ڈال لیں تو یہاں پہ میں نے چینی کو دو سے تین منٹ کے لئے مکس کیا ہلکی آنچ پہ کہ یہ مکس ہوتی جائے اور ساتھ ہی یہ مطلب گھول جائے شیرہ نہیں میں نے بنایا میں ایسے ہی بنا لیتی ایسے بھی آرام سے بن جاتا ہے نو ٹینشن تو یہاں پہ میں نے پانی ڈالا جب آپ نے پانی ڈالا ہے اس وقت آپ نے آنچ بلکل ہلکی کر لیں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لمس بننے کا ڈر ہوتا ہے جو بگنر ہیں نیب نارے ان کے لئے خاص طور پہ پانی میں نے ڈالا ہے تین مگ دو مگ ڈالے جو سوجی تھے اس کے لئے اور ایک مگ ڈالا مید بیسن کے لئے سوری میدہ گہری اور یہاں پہ میں نے لیے چار انڈے اور انڈوں کو خوب اچھے سے پیس لیا وہ پھینٹ لیا تھا سوری تو یہ میں نے کھوپرا ڈالا کھوپرا ایک پیس لیا تھا جو ہاف کٹا ہوتا ہے پورے والا اس کو گدو گش کر کے ڈال لیا ویسے موں میں ہی آتے ہیں بائٹ بڑے بڑے تو کھائے نہیں جاتے اور اچھے بھی نہیں لگتے ایسے آپ کرش کر کے ڈالیں تو آپ کھا لیں گے نو ٹینشن آپ کو برا بھی نہیں لگے گا یہ میرا آپ کو بہت اچھا مشورہ ہے کہ آپ کوپرا کو ہمیشہ گدو گش کر کے ہی ڈالا کریں تو یہاں پہ اس کو درمیانی آنچ پہ ہی پکانا ہے زیادہ تیج پہ نہیں پکانا کیونکہ لمز بنیں گے گلٹی ہیں مطلب تو یہ جلدی سے پھر ڈرائے ہونا ہوتا ہے یہاں پہ اس نے اس لیے آپ نے آنچ درمیانی ہی رکھنی ہے کتنی تھی اس نہیں کرنی اور چمچ برابر ہلاتے جانا ہے تو یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا سا اور گھاڑا ہو گیا یہاں میں نے کشمی ڈال لیا یہ اب میں نے لی تھی چار کھانے کے چمچ اس کو اچھے سے صاف کر کے اس کی وہ ڈنیاں سے اتار گیا اور اس کو دھو بھی لیا تھا پانی سے دو سے تین منٹ پانی میں بھو کے رکھا تھا اور پھر صاف کر لیا تھا یہاں پہ میں نے ڈال دی انڈے جو پھینٹ کے رکھے تھے چار عدد تو اگر آپ زیادہ انڈے ڈالنے چاہتے ہیں تو آپ اور ڈال سکتے ہیں تو بہت اچھا بنے گا اس سے اور یہ میں نے انڈے ڈال دی اور اس کو کرنا ہے مکس اور اچھے سے مکس کرتے جانا ہے چمچھلاتے جانا ہے تقریبا آپ کو سات آٹھ منٹ لگیں گے کہ یہ ڈائی ہو جائے گیا ایسے طرح سے اور آج یہاں پہ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہلوہ تیار ہو چکا ہے اور اس نے کڑاہی کو ایسے چھوڑ دیا بلکل کہیں نہیں چھپک رہا یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بلکل بن گیا ہے نہ اس میں گھی زیادہ ہے وغیرہ کچھ بھی نہیں آپ کو زیادہ نظر آ رہا ناکام میں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہلوہ بن چکا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار تھا اور بہت ہی فائدہ مند ہے سردیوں کے حساب سے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سردیوں کے لئے بہت ہی طاقتور ہلوہ ہے ڈرائی فر روٹ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں تو میں نے کہہ بیچ میں نہیں ڈالے تھے میں نے اوپر ہی ڈالے تھے یہ میں نے اب اس کو نکال لیا تھا سیٹ کر لیا تھا بہت ہی نکالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے ڈرائی فرورٹ ڈال دیئے تھے بادام ڈال دیئے تھے کاجو ڈال دیئے تھے اور اخروٹ اور پشتہ جو بھی آپ کے پاس ہے آپ ڈال دیں نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں تو خیر یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیکوریشن ہو گیا ہے اوپر سے اور کھانے میں بھی مہت مزیدار تھا آپ کھائیں اور اپنی فیملی کے لئے بنائیں اور ان سے خوب داد سمیٹے اور جلدی بن جانا ہے آسانی سے بن جانا ہے نوٹ ٹینشن ساری چیزیں گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں جو نئے ہیں میرے چینل پر لائک بھی کریں اور جو مجھے پاکستان سے پاکستان سے باہر سے دیکھتے ہیں ان کے لئے ان کا بہت بہت شکریہ اور کمنٹس لازمی کیا کیجئے تو چلیے نئی ریسیپی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹرائی مست ہے